نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کے والد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور ارض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام بطور حبا دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا ایسا ہی غلام اپنے دوسرے لڑکوں کو بھی دیا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ پھر ان سے بھی واپس لے لے صحیح بخاری حدیث دمبر دو ہزار پانچ سو چھے آسی ابو ایوانہ نے بیان کیا حسین سے وہ عامر سے کہ میں نے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ ممبر پر بیان کر رہے تھے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا تو عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہ نومان کی والدہ نے کہا کہ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنائیں میں راضی نہیں ہوں سکتی سنانچہ حاضر خدمت ہو کر انہوں نے ارز کیا کہ عمرہ بنت رواحہ سے اپنے بیٹے کو میں نے ایک عطیہ دیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں آپ کو اس پر گواہ بنا لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اسی جیسا تیا تم نے اپنے تمام اولاد کو دیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو سنانچہ وہ واپس ہوئے اور حدیعہ واپس لے لیا صحیح بخاری حدیث دمر دو ہزار پانچ ستاسی عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھی اور تکلیف شدید ہو گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے میرے گھر میں ایام مرض گزارنے کی اجازت چاہی اور آپ کو بیویوں نے اجازت دے دی تو آپ اس طرح تشریف لائے کہ دونوں قدم زمین پر رگڑ کھا رہے تھے آپ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک اور صاحب کے درمیان تھے عبیداللہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا ذکر اپنے عباس رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے جن کا نام نہیں لیا جانتے ہو وہ کون تھے میں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹھاسی ابن تاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا حبا واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قیع کر کے پھر چار جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو نواسی ابو آسم دہاق بن مخلد نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان سے ابن عبی ملیکہ نے ان سے عباد بن عبداللہ نے اور ان سے اسمار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف وہی مال ہے جو میرے شوہر زبیر نے میرے پاس رکھا ہوا ہے تو کیا میں اس میں سے صدقہ کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا صدقہ کرو جوڑ کے نہ رکھو کہیں تم سے بھی اللہ کی طرف سے نہ رکھ لیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو نوے حشام بن عربان نے بیان کیا ان سے فاطمہ بنت منظر نے اور ان سے اسمار بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کیا کر گنا نہ کر تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکانوے یحجی بن بکیر نے بیان کیا ان سے لیس نے ان سے یزید بن نبی حبیب نے ان سے بکیر نے ان سے ابن عباس کے غلام قریب نے اور انہیں ام المومنین حضرت نیمونہ بن تحارس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دیے بغیر آزاد کر دی پھر جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آپ کے گھر آنے کی تھی انہوں نے خدمت نبوی میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم بھی ہوا میں نے ایک لونڈی آزاد کر دی ہے آپ نے فرمایا اچھا تم نے آزاد کر دیا انہوں نے عرض کیا ہاں فرمایا کہ اگر اس کے بجائے تم نے اپنے ننیال والوں کو دی ہوتی تو تمہیں اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا اس حدیث کو بکر بن موزر نے عمرو بن حارس سے انہوں نے بکیر سے انہوں نے قریب سے روایت کیا کہ محمونہ رضی اللہ عنہ نے اپنی لونڈی آزاد کر دی آخیر تک صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بانوے یونوس نے خبر دی زاہری سے وہ عروہ سے اور ان سے حضرت عیش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے لیے قرآن دازی کرتے اور جن کا حصہ نکالاتا انہی کو اپنے ساتھ لے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنی تمام ازواج کے لیے ایک ایک دن اور رات کی باری مقرر کر دی تھی البتہ آخر میں سودہ بنت زمار رضی اللہ عنہ نے اپنی باری عائش رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی اس سے ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو تیرانوے اور بکر بن مزر نے عمرو بن حارس سے انہوں نے بکیر سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ میمونہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک لونڈی آزاد کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے ننیحال والوں کو دی جاتی تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چورانوے شعبہ نے بیان کیا ابو عمران جونی سے ان سے بنو تیم بن مراح کے ایک صاحب طلحہ بن عبداللہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں تو مجھے کس کے گھر حدیعہ بھیجنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تم سے قریب ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پچانوے عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے صحاب بن جسامہ علیہ السی رضی اللہ عنہ سے سنا وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے ان کا بیان تھا کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گورخر حدیعہ کیا تھا آپ اس وقت مقام ابوہ یا ودان میں تھے اور محرم تھے آپ نے وہ گورخر واپس کر دیا صحاب نے کہا کہ اس کے بعد جب آپ نے میرے چہرے پر حدیعہ کی واپسے کی وجہ سے ناراضی کا آسا دیکھا تو فرمایا کہ حدیعہ واپس کرنا مناسب تو نہ تھا لیکن بات یہ ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چھانوے صوفیان بن آئینہ نے بیان کیا ظاہری سے وہ عروہ بن زبیر سے وہ ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ سے کہ قبیل آزد کے ایک صحابی کو جنہیں ابو لطبیعہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے وصول کرنے کے لیے عامل بنایا پھر جب وہ واپس آئے تو کہا کہ یہ تم لوگوں کا ہے یعنی بیت المال کا اور یہ مجھے حدیعہ میں ملا ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے والد یا اپنی والدہ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا دیکھتا وہاں بھی انہیں حدیعہ ملتا ہے یا نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس مال زکاة میں سے اگر کوئی شخص کچھ بھی ناجائز لے لے گا تو قیامت کے دن اسے وہ اپنی کردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا اگر اونٹ ہے تو وہ اپنی آواز نکالتا ہوا آئے گا گائے ہے تو وہ اپنی اور اگر بکری ہے تو وہ اپنی آواز نکالتی ہوگی پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے بغل مبارک کی سفیدی بھی دیکھ لی اور فرمایا اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا تین مرتبہ آپ نے یہی فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ستانوے محمد بن المنقدر نے بیان کیا انہوں نے جعبر رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا اگر بہرین کا مال جزیعہ کا آیا تو میں تمہیں اتنا اتنا تین لپ مال دوں گا لیکن بہرین سے مال آنے سے پہلے ہی وفات فرما گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک منادی سے یہ اعلان کرنے کیلئے کہا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ ہو یا آپ پر اس کا کوئی قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے چنانچہ میں آپ کے یہاں گیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو انہوں نے تین لپ بھر کر مجھے دیئے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹھانوے لحس نے بیان کیا ابن ابی ملیقہ سے اور وہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قبائیں تقسیم کی اور مخرمہ رضی اللہ عنہ کو اس میں سے ایک بھی نہیں دی انہوں نے مجھ سے کہا بیٹے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں میں ان کے ساتھ چلا پھر انہوں نے کہا کہ اندر جاؤ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ میں آپ کا منتظر کھڑا ہوا ہوں چنانچہ میں اندر گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلالایا آپ اس وقت انہیں قباؤں میں سے ایک قبا پہنے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تمہارے لیے چھپا رکھی تھی لو اب یہ تمہاری ہے مسور نے بیان کیا کہ میرے والد مخرمہ رضی اللہ عنہ نے قبا کی طرف دیکھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخرمہ خوش ہو یا نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سنن نانوے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا کہا ہم سے معمر نے بیان کیا ظاہری سے وہ حمید بن عبدالرحمن سے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں تو ہلاک ہو گیا آپ نے دریافت فرمایا کیا بات ہوئی عرض کیا کہ رمضان میں میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے آپ نے دریافت فرمایا تمہارے پاس کوئی غلام ہے کہا کہ نہیں پھر دریافت فرمایا کیا دو مہینے پیدر پہ روزے رکھ سکتے ہو کہا کہ نہیں پھر دریافت فرمایا کیا ساٹھ مسکینوں کو کھانا دے سکتے ہو اس پر بھی جواب تھا کہ نہیں بیان کیا کہ اتنے میں ایک انساری ارق لائے ارق خجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک ٹوکرا ہوتا تھا جس میں خجور رکھی جاتی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اسے لے جا اور صدقہ کر دے انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے سے زیادہ ضرورت مند پر صدقہ کر دوں اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ سارے مدینے میں ہم سے زیادہ محتاج اور کوئی گھرانہ نہیں ہوگا آپ نے فرمایا پھر جا اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار چھے سو